بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پورام اندر کی بات فیاض راجہ کے ساتھ اور آپ دیکھتے ہیں مجھے میرے یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج کے اوپر جی بلکل ناظرین تھم نیل میں دی گئی تفصیلات اور آپ کی تواقعات کے مطابق دیفنیٹلی ویڈیو کے اندر لاہور کے جلسے کے اوپر بات ہوگی اور اس کے ساتھ آج عمران خان کی جانب سے جو ردعم علی سوالے سے سامنے آیا ان کی کیا ایکٹیوٹیز رہیں اس کے اوپر بھی بات ضروری ہے لیکن جلسے کی طرف جانے سے پہلے ایک بات کا ذکر کرنا آپ سے ضروری اور وہ ذکر یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ چاہے وہ کرکٹ یا کوئی اور کھیل ہو یا پھر سیاست کا کھیل یہ احساب کی جنگ بڑی اہم ترین ہوتی ہے اور اس احساب کی جنگ کے اندر آپ کی جو باڈی لینگویج ہے وہ بڑی متاثر کن ہونی چاہیے اور وہ نہایت اہم کردار ادا کرتی ہے آپ کے مخالفین کو کنفیوز کرنے کے حوالے سے جو لوگ عمران خان کو کپتان کو انیس سو بانوے اور اس سے پہلے سے فالو کر رہے ہیں اور جن لوگوں نے بعد میں فالو کرنا شروع کیا یا جن کی پدائش بات کی ہے وہ ویڈیوز کے اندر نائنٹی ٹو ورلڈ کپ کے فائنل کے حوالے سے وہ ٹاس کا جو منظر ہے وہ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح عمران خان نے ٹاس کے وقت جو ہے وہ برطانوی کپتان گرہم گوچ جو کہ اپنی اس کرکٹ کٹ کے اندر ملبوس تھے عمران خان نے ان کے مقابلے کے مطلب اس ٹاس کا جو موقع تھا انہوں نے گرہم گوچ کے مقابلے میں جو ہے وہ فارول انداز میں جو ہے وہ نہیں تھے بلکہ کیجویل انداز میں جو ہے وہ سامنے آئے اور انہوں نے ٹریک سوٹ کے ساتھ ایک شرٹ پہند رکھی تھی جس شرٹ کے اوپر جو ہے وہ ٹائگر کا نشان تھا وہ جو باڈی لینگویج تھی عمران خان کی وہ یہ بتا رہی تھی اور ان کے مخالفین کو اسے پٹا بھی رہی تھی کہ آج عمران خان اور عمران خان کے کھلاڑیوں کا موڈ کچھ اور طرح سے ہوگا اور وہ آج کی جنگ جو ہے وہ ٹائگرز اور چیتوں کی طرح جو ہے وہ لڑیں گے بلکل آج کے جلسے کی طرف جانے سے پہلے میں عمران خان کے اس تصویر کا ذکر کروں گا جو میڈیا کے لیے جو ہے وہ عمران خان کے سوشل میڈیا سیل کے جانب سے الیکٹرونک میڈیا اور دیگر لوگوں کے لیے جو ہے وہ ریلیز کی گئی ٹوٹر کے اوپر اس کے بعد پھر ترجمانوں نے گفتگو بھی کی وہ تصویر یہ تھی کہ عمران خان بنی گالا میں آج کا دن چھوٹی کا جن جو ہے وہ گزار رہے ہیں ان کے اردگر جو ہے وہ دو کتے ہیں ٹائگر اور شیرو ان کا راز کیا تھا اس کہانی کا یہ بھی آپ کو اس ویڈیو کے اندر بتایا جائے گا اور عمران خان ایک ریلیکس موڈ کے اندر ہیں اور جب یہ تصویر پی ڈی ایم کے جلسے کے منتظمین نے دیکھی ہوگی تو ان کی جو کانفرنس لیول ہے وہ کہاں پر گیا ہوگا اور کس طرح سے وہ جو انہوں نے اس جلسے کے حوالے سے انتظامات کیوں گے اس کے اوپر بھی بات ہوگی اب جلد ہیں میاں نواز شریف کی سیاست کے حوالے سے میاں نواز شریف پاکستان مسلم لیگ نواز کے رہنماء جو اس وقت لندن میں مفرور ہیں ان کی جو پوری زندگی ہے سیاسی وہ لاہور کے اندر گزری لاہور کا بیٹا جو ہے وہ انہیں کہا جاتا ہے مارڈل ٹاؤن کے بیٹا کے نام سے کتابیں بھی آئیں گوال منڈی کے اندر انہوں نے سیاست کی اور پھر یہ بھی کہا جاتا رہا اگرچہ کہ میاں صاحب کو اقدار کے آوانوں تک پہنچانے میں اسٹیبلشمنٹ اہم ترین کردار ادا کیا لیکن یہ بھی دعویٰ کرتی رہی مسلم لیگ نواز کے لاہور کی عوام نے نواز شریف کو ہر وقت ہر دفعہ پیار دیا اور تین دفعہ جو ہے وہ اہوان وزریعظم میں پہنچایا اسی لاہور کے اندر جہاں پر درجن بھر امنے ہیں پاکستان مسلم لیگ نواز کے ایک کروڑ کی عبادی جو ہے وہ لاہور شہر کی ہے پچاس لاکھ ریجسٹر ووٹرز ہیں پندرہ لاکھ کے قریب ووٹر مسلم لیگ نواز نے انتخابات کے اندر ووٹس حاصل کیے اور اتنے امنے درجن بھر امنے ہونے کے باوجود اگر ایک اندازے کا مطابق ہر امنے اگر ایک ایک ہزار بندہ بھی اپنے ہلکے سے لے آتا اور پی ڈی ایم کے دوسرے شہروں سے باقی جو دس جماعتیں تھی وہ بھی اپنے لوگ لے آتی تو اس جلسے کو اس سے مزید کہیں بہتر اور اچھے طریقے سے جو ہے وہ بنایا جا سکتا تھا لیکن ان تمام تر چیزوں کے باوجود جو ہے وہ تعداد بڑی مایوس کن تھی جو نقاد ہیں وہ تو دس ہزار سے آگے بھی نہیں بڑھ رہے حکومت اور جو ایجنسیز ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں حکومت اس کو فلاپ شو قرار دے رہی ہے اپوزیشن کے جانب سے ایک تعداد کے حوالے سے جو ہے وہ دعویٰ اس لیے نہیں کیا گیا وہ کنفیوز اس لیے نظر آئے کہ ان کا یہ خیال تھا کہ شاید وہ پچاس ہزار کے قریب لوگ اکٹھے کر کے کسی قسم کا کوئی میسیج دے سکیں حالانکہ اگر پچاس ہزار لوگ بھی اکٹھے ہو جاتے تو کیا ہوتا ایک لاکھ لوگ بھی اکٹھے ہو جاتے تو کیا ہوتا جو فیکٹنس فکر میں نے آپ کے سامنے رکھے کروڑوں کی جو ہے وہ ایک کروڑ کی عبادی کا شہر ہے مسلم لیگ نواز یہاں سے ووٹ حاصل کرتی رہی ہے آپ لاہور کے بیٹے رہے میاں صاحب لیکن اس کے باوجود آپ ایک لاکھ تو کیا پچاس ہزار تو کیا چالیس ہزار تو کیا تیس ہزار تو کیا غیر جانبدار ذرائع کے مطابق بیس سے پچیس ہزار کے قریب لوگ بمشکل جو ہے وہ آپ اکٹھے کر سکے منارے پاکستان کا یہ جو میدان ہے اس کا ون تھرڈ جو ایریا ہے وہ آپ کے حصے میں تھا آپ نے اس کو استعمال کیا جہاں پہ زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ پندرہ سے بیس ہزار کرسیاں لگ سکتی تھی آپ نے پینتیس ہزار کرسیاں لگانے کا دعویٰ کیا لیکن تمام غیر جانبدار ذرائع اس بات کے اوپر متفق ہیں آج تو آپ کے پسندیدہ صحافی حامن میر صاحب سویل وڑائش صاحب ان کے چہرے بھی اترے گئے نظر آئے وہ بھی آپ کو زیادہ سپورٹ نہ کرسکے آپ کا پسندیدہ ٹی وی چینل جیو بھی جو ہے وہ کوئی استعداد کو اس لیے بڑا چڑھا کر پیش نہیں کرسکا کیونکہ وہاں پر لوگ ہی موجود نہیں تھے جو آپ ایکسپیکٹ کر رہے تھے اور یہ بات آپ کے لیے نہیں میرے لیے بھی حیران کن ہے کیونکہ میں بھی ایکسپیکٹ ضرور کر رہا تھا کہ آپ کم اس کم وہاں پہ پینتیس چیلیس ہزار کے قریب لوگ اور بعض دفعہ تو یہ بھی زیان میں آتا تھا کہ شاید پچاس ہزار لوگ ہی کٹھے کر لیں کیونکہ ووٹ آپ نے وہاں پر لیے تھے لیکن جس تیزی کے ساتھ لاہور میں آپ غیر مقبول ہوئے آپ نے جو بیانیاں اپنایا فوج کے خلاف پاکستانی اداروں کے خلاف اور ایک جمہوری حکومت کے خلاف اس کو آج لاہوریوں نے جہاں کا آپ اپنے خود کو بیٹا کہتے ہیں انہوں نے اس کو ریجیکٹ کر دیا مکمل طور پر اور پرانے جلسوں کی طرح اس سے پہلے جو آپ نے جلسے کیے گجرہ مالا کے اندر کراچی کے اندر کوٹہ کے اندر پشاور اور ملتان کے اندر آج لاہور میں نائر پاکستان کے اندر آپ کے جلسہ کسی قسم کا کوئی رنگ پیدا نہیں کر سکا بلکہ بعض نکات تو یہ بھی کہتے ہیں کہ گجرہ والا کا جلسہ جو پہلا جلسہ تھا شاید وہ پہلا تھا اس لیے کسی حد تک اس کے اندر جو کراؤڈ تھا وہ زیادہ چارج نظر آ رہا تھا اور آج لاہور کے اندر آپ کسی قسم کا چارج کراؤڈ جو ہے وہ ایک کٹھا کرنے میں مسلم لینگ نواز پیپلز پارٹی مولانا فضل امان اور پی ڈی ایم کے اندر موجود جو دس جماعتیں ہیں جو کہ پہلے گیارہ تھی پی ڈی ایم چھوڑ چکی وہ دس جماعتیں ہیں کسی قسم کا کوئی چارج کراؤڈ جو ہے وہ ایک کٹھا نہیں کر سکی اور جیو بھی اپنی خبر میں اس کو صرف ہزاروں افراد ہی کوٹ کرتا رہا اور ہزاروں سے مراد اب ایک دو ہزار بھی ہزاروں ہیں تین ہزار بھی ہزاروں ہیں اور پچیس تیس ہزار بھی ہزاروں ہیں بہرحال کسی نے بھی یہ نہیں کہا کہ پچاس ہزار کے قریب تھے یا لاکھ تک مہنچ گئے اور آپ کی اپنی پارٹی کے رہنوا بھی اس کے بعد کنفیوز رہے اور مو چھپاتے نظر آئے یہ کیونکہ سب سے بڑا سوال تھا اس لئے اس کے اوپر ہم نے سب سے زیادہ وقت لگایا ناظرین بھی یہ جاننا چاہتے تھے کہ جلسے کے اندر کتنے آدمی تھے لیکن اس سے بڑی سخت معجوسی ہوئی اب بات کرتے ہیں عمران خان کی اس تصویر کے حوالے سے کہ وہ تصویر کیوں جو ہے وہ صبح میڈیا کو ریلیس کی گی جی بلکل ایک تو اس کا مقصد مخالفین کے اوپر جو ہے وہ ان کو یہ بتانا تھا سیاسی مخالفین کو کہ عمران خان اس وقت مکمل طور پر ریلیکس ہیں چل کر رہے ہیں اور ساتھ ان کے دو کتے ہیں جو کہ بڑا سمبالک تھا جن دونوں کتوں نے جو ہے وہ انہیں گھیرا ہوا ہے اور وہ ان کو خوراک اور کھانا مغیرہ جو ہے وہ کھلا رہے ہیں اب اس کے حوالے سے جو مترب نکلتے ہیں وہ بعض لوگوں نے تو اس کو اپنے حوالے سے کوئی تزہیق جو ہے وہ سمجھا کہ عمران خان نے شاید اپنے مخالفین کو ان جنوروں کے ساتھ جو ہے وہ تشبیح دی ہے لیکن ایسا نہیں بلکہ عمران خان کے وہ پالتو جنور ہیں اور اس کے ساتھ عمران خان ریلیکس کرتے ہیں اور ان کو کھانا کھلانے کا اور ان کو ریلیکس کی آج اس تصویر کا مقصد صرف یہ تھا کہ مخالفین یہ جان لیں کہ عمران خان کو ان کو جلسوں کے حوالے سے کسی قسم کی کوئی بھی جو پریشانی ہے وہ ہرگز نہیں ہے اس کے بعد جلسے ختم ہونے کے بعد جو عمران خان کا ایک بیان بھی سامنے آیا ٹویٹ کا ذریعہ اس میں ایک مرتبہ پھر وزیزم عمران خان نے یہ واضح کر دیا کہ آپ جو ہے وہ وقت ضائع کر رہے ہیں آپ پیسہ ضائع کر رہے ہیں اور آپ عوام کی جانوں سے کھیل رہے ہیں کیونکہ کرونا اس کے اوپر عروج ہے کچھ بھی نہیں ہونے والا ہے ان جلسے جلوسوں سے اور میں آپ کو این نارو ہرگز ہرگز اور ہرگز نہیں دوں گا جس کے جواب میں مسلم لیگ نواز کے جو مختلف ترجمان تھے وہ سٹ پڑائے بھی ان کے جوابات بھی آئے لیکن کسی جواب کے اندر اتنا دمخم نہیں تھا بلکہ ایک پورام کے اندر میں جیو ٹی وی کے اوپر دیکھ رہا تھا کہ اتنے بکھلائے ہوئے تھے کہ فیصل جعوید جو پی ٹی آئی کے سینیٹر ہیں انہوں نے کچھ ثبوت پیش کیے کہ کس طرح حکومت سے اپوزیشن نارو مانگ رہی اور کون سے کیسز ختم کرنے کا کہہ رہی ہے تو آگے سے جو ہے وہ مفتہ اسمائل کا جو رد عمل تھا وہ باقاعدہ گالم گلوش کے جو ہے وہ مترادف تھا اور وہ بغیر کسی وجہ کے اوپر جو ہے وہ فیصل جعوید کے اوپر انہوں نے شہوڑ کیا اور چڑھ دوڑے جس کے جواب میں فیصل جعوید جو بڑی سکون سے ان کی بات کا جواب دیتے رہے تو ان تمام تار باتوں سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ کتنی کنفیوز ہے اپوزیشن میاں نوازشیف نے جو تقریر کی اس کے اندر بھی کوئی نئی بات نہیں تھی لوگ بات کرتے تھے کہ شاید بار بار تقریر کرنے کی وجہ سے عمران خان اپنا چام پھو چکے ہیں لیکن انہوں نے بلا شبہ بیسیوں جلسے کیے لانگ مارس کے دوران لیکن اس کے باوجود لوگ ان کو سننے کے لیے کٹھے ہوتے اور جلسے میں کوئی نئی بات بھی کر دیا کرتے تھے میاں نوازشیف کے پاس کوئی بھی نئی بات کرنے کے لیے نہیں تھی مولانا فضرمان کی تقریر جو تھی وہ تضادات سے بھرپور تھی اس کے اوپر کبھی تفصیلی ویڈیو بھی کی جائے مریم نواز جو ہے وہ سخت غصے میں اور کنفیوز نظر آئیں بلاول بھٹو کی آواز سے لگ رہا تھا کہ ان کا بس نہیں چل رہا اور انہوں نے کہا کہ ہم سے بات نہ کی جائے ہم لاہور کی طرف جو ہے وہ آ رہے ہیں محمود خان اچھک زہیر نے آج پھر لاہور کے اندر بیٹھ کر جو ہے وہ تقریباً لاہوریوں ہی کو انہوں نے ایک طرح کی گالی دے ڈالی جس کے وہ جواب میں جو ہے وہ سٹیج سے کسی قسم کا کوئی جواب نہیں ہے جس کے اوپر شدید ردعمل بھی جو ہے وہ لاہور سے آ رہا ہے اور پی ڈی ایم کے ہر جلسے کے اندر کوئی نہ کوئی رہنما اس طرح کی بات جو ہے وہ صوبوں کے درمیان نفرت پھلانے کی کر دیتا ہے تو اس طرح سے پی ڈی ایم کا یہ جلسہ عمران خان کے خلاف جو انہوں نے کیا مکمل طور پر ناکام رہا کوئی مومنٹم نہیں بن سکا عمران خان کی تصویر جو ہے وہ اپنے شیرو اور ٹائگر کے ساتھ سامنے آئی اور پھر ایک ٹویٹ بھی سامنے آئے کہ کسی قسم کا کوئی این آرو جو ہے وہ نہیں ملے گا تو ناظرین یہ تھی آج کے جلسے کے حوالے سے تمام تر تفصیلات بہت جلد نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے خدمت میں حاضر ہوں گے اپنا بہت خیال رکھے گا اللہ حافظ